چھے دن گزر گیا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ابھی آپ کے بیٹے کی تصویر آئی ہے پھر ہم بہت خوش ہوئے جس ملک میں بیجیں ویزے کے ذریعے بیجیں آسے کبھی بھی اپنے بچوں کو نہ بیجنا تقریباً اکیس لاکھ روپے میں سے گئے تھے اور جو ہم نے مکان بیج کر کرزہ اٹھا کر اور اس کو اپنے بچے کی زد پوری کی اسلام علیکم میں ہوں تلت محمود راب دیکھ رہے ہیں نیوز لیٹ میں اس وقت موجود ہوں منڈی بہاودین کے نواہی گاؤں مکنہ والی میں یونان کشتی حادثے میں سات سو کے لگ بھائی لوگ ساتھے کا شکار ہوئے تھے جس پہ سے پاکستانی سات نوجوان جو ہیں وہ بچ گئے تھے جن میں ایک مہتاب علی بھی تھا اس کا تعلق منڈی بہاودین کے اسی گاؤں سے ہے اس کے والد اور والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ انتہائی خوش ہیں پہلے ان کے تین سے چار دن جو ہیں وہ بہت مشکل گزرے اس وقت اس کی والدہ میرے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ہمار جی بتائیے جب آپ کو پتا چلا کہ کشتی حاصل کا شکار ہوگی تب آپ کی کیا صورت ہے میری حادث یہ تھی کہ میری جان نہیں نکلی باقی میرے جسم میں کوئی جان نہیں تھی جسم میرا پورا کام رہا تھا چار دن میں نے کھانا نہیں کھایا پانی نہیں پیا بلکل میں یوں تھی جیسے ختم ہو گئی ہوں مکان بیچا مکان بیچ کے تھے اپنے بچے کی خوشی پوری کیا اس کو بھیجا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں جا کر میرے بچے کے ساتھ یہ ہوگا یونان جا کر کشتی کہہ رہے ہیں ڈوب گئی ہے مجھے پتا چلا تو میں تو آلت سے بھیال ہوگی بہوش ہوگی میں تو آگے نصیت کرتی ہوں کہ کوئی ماں اپنے بچے کو اس رستے پر نہ بھیجے یونان جس ملک میں بھیجیں ویزے کے ذریعے بھیجیں ایسے کبھی بھی اپنے بچوں کو نہ بھیجنا زید نہ پوری کرنا بچے بہت زید کرتے ہیں لیکن پھر آگے سے غلط کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لینا ہم نے وہ کر لینا لیکن بھلے زید کریں لیکن اس رستے پر نہ بھیجیں جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ زندہ بچ گیا ہے ان لوگوں میں سے سات سو لوگوں میں تب آپ کی کیا صورتہ آتی ہے بہت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جتنا میں میں کروں میں پوری زندگی جب تک میری زندگی میں شکرانے کے نفل ادا کیے میں نے صدقے اپنے بچے کے دیئے نفل پڑے نمازیں پڑیں بہت کچھ کیا ابھی میں نے بہت اپنے بچے کی منتے مانی میں جو میں نے ادا کرنی ہے میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں میں بالکل اس زبان سے شکر نہیں ادا کر سکتا مہتاب سے آپ کی بات کب ہوئی ہے جب کشتی آسے کے بعد آٹھ جون کو ساڑھے چار بجے کال کی اس نے کہتا ہے ہمیں ہماری آج رات کو گیم نکلنی میں نے کہا چلو بیٹا اللہ تعالی خیر کرے اگر آٹھ مینے گزر گیا تھے چلو دو دن بھی گزر جا گیا تھے کوئی بات نہیں اللہ تعالی خریص سے آپ کو لے جائے تعالی اپنے زمان میں لے جائے مہتاب سے جب آپ کی بعد میں بات ہوئی ہے جب حادثہ ہو چکا تھا اس کے بعد اس نے کیا بتایا کہ کس طرح حادثہ ہوا ہے کیا معاملات تھے اس وقت اور وہ کیسے بچا وہاں سے کہتا ہے کہ خراب ہو گئی تھی رستے میں مطلب چار دن کھڑی رہی ہے سمندر میں اس کا انجن خراب ہو گیا تھا ہم بھوکے پیاسے اس میں بیٹھے جو راشن تھا خجوریں پانی وہ ختم ہو گیا تھے بہت لوگ ختم ہو گئے ہیں بھوک سے پیاس سے تو رات کو دھائی بجے گا یہ واقعہ جب یہ ہوا ہے جب لوگ گرے ہیں میں بھی گراؤں تو کہتا ہے مجھے کوئی تھوڑا تیرنا آتا تھا اندھیرہ تھا جاں جاں مراہاتھ یوں یوں میں مارتا 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 گیا ہوں تیرتا تیرتا تو آگے سے کشتی کھڑی بھی تھی انہوں نے مجھے اگسیر کے تو بیچ میں ڈالے مہتاب کے والد میں میرے ساتھ موجود ہیں یہ ایک سیکیورٹی گارڈ ہیں ایک بینک میں اور ان کے کیا تاثرات ہیں یہ بتائیے گا کہ مہتاب جو ہے وہ کتنے میں گیا تھا کس سجنٹ کے ساتھ آپ کی بات ہوگی جنٹ تو یہ ساجد بڑیج تھا بھائی گاؤں اس کا رجویا تھا تقریباً اکیس لاکھ روپے میں سے گئے تھے اور جو ہم نے مکان بیچ کر کرزہ اٹھا کر اور اس کو اپنے بچے کی ضد پوری کی اور ابھی بھی ہم کرزے کے نیچے ہیں تقریباً آٹھ دس لاکھ کرزہ ابھی بھی ہم نے دینا ہے ہم یہی نصیت کرتے ہیں سب باپ کو اور ماں کو بچے کو جائز طریقے سے اور لیبیا والے رستے مت بیجیں اور بائیئر بیجیں بشاک لیٹ بیجیں آپ کو کس طرح پتا چلا جب یہ کشتی حاصل ہوئے اور اس کے بعد آپ کی کیا صورتحال تھی کس طرح آپ نے پتا کیا آپ نے بچے گا پہلے ہمیں کوئی پتا نہیں تھا جب ایک آدمی آیا پھالیا سے پھر اس نے ہمیں بتایا پھر یہ موبیل کے اوپر پٹی چال گئی جنان والوں میں نے جو پٹی چلائی تھی وہ بھی ہم نے بھی دیکھی پھر وہ اس لڑکے نے ہمیں بتایا کہ یہ لڑکا آپ کا بیٹا ہے اور یہ امارا بیٹا بھی اس کے ساتھ ہے پھر ہم نے بہت افسوس ہوا اور دو تین دن ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا اسی وجہ سے ہم پریشان تھے اور جب چھے دن گزر گئے پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ابھی آپ کے بیٹے کی تصویر آئی ہے پھر ہم بہت خوش ہوئے نفل پڑے نماز پڑے صدقہ دے جا اور جو ہو سکا انشاءاللہ بھی دے رہے ہیں اور دیں گے بھی لوگ بھی آپ سے رابطہ کر رہے ہوں گے کیونکہ منڈی باہت نہیں اور بھی بہت سارے لوگ جو گیم ہیں اتنی بڑی لسٹ ہے ہمارے پاس اتنی بڑی لسٹ ہے لوگ آتے ہیں ہم بڑی بڑی دور سے کہتے ہیں ہمارے بچے کا پتہ کروا کے دو ہم ان کا نام بھی لکھا لیتے ہیں ان کے بچے کا نام بھی گاؤں کا بھی نام لکھا تھا تو پھر وہ جب میتاب کا فون آتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہم بارہ جو ہیں وہ موبیل پہ آپ نے دیکھے نہیں ہے زندہ جن کی مطلب پٹی چال رہی ہے باقی سب سمندر میں کوئی بھی زندہ نہیں بچھا یہ ایجنٹس جو ہیں جن کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے پھر یہ ان کو گرفتار بھی کرتی ہے لیکن یہ دوبارہ باہر آ جاتے ہیں دوبارہ یہ گیمیں جو ہیں وہ شروع کر دیتی ہیں اور ماں کے لال جو ہیں ان کی زندگیاں خطروں میں ڈالتے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ سخت کاروائی کی جائے تاکہ آئندہ سے اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رونما نہ ہو سکیں